تقریر کا موضوع ایک ایسی فریاد ہے جو ہر محبے وطن پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور یہ آواز اس وقت جنم لیتی ہے جب ہر طرف افرا تفریح ہو ہر سوہ حوث پرستی ہو ہر لمحہ تہشت گردی ہو ہر جانب قتل و عارت گری اور لوٹ مار ہو جب ایک سال کے اندر دھائی لاکھ بچے صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہوں جب پورے پاکستان میں ساٹھ فیصد علاقوں میں بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو اور عوام کے نمائندے فقط پانچ سالوں میں عوام کے سارے آتھ کھرب روپے والد محترم کی جاگیر سمجھ کر ہرپ لیتے ہوں جب عوام کے نمائندے عوام کے پیسوں سے بجائے ڈیم بنانے کی بجائے پاور سٹیشن بنانے کے پیر انہیں ملک کے دورے کرتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو اور اپنے فاندان والوں کو تستہ ذات کی ایک ایک گھری دلاتے ہیں تو ہر محبت وطن پاکستانی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ بجلی دو پانی دو ونہ کرسی چھوڑ دو جب پورے سال میں عظیم منشور لے کر آنے والے فقط ایک گھنٹہ باون منٹ امن و امان کی صورتحال پر ڈیڑھ گھنٹہ بجلی کی قیمتوں پر اور فقط چھے منٹ پانی کی صورتحال پر بات کر کے چائے کافی کی چسکیاں لیتے ہیں تو خود مزار ایک بال کہتا ہے کہ پانی دو بجلی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو صدر محترم میں اپنے موضوع کے آخری پارٹ آخری اور سب سے اہم ترین حصے کی طرف آتا ہوں ورنہ کرسی چھوڑ دو کیونکہ جناب صدر آج یہ بجلی نہیں رہنگے کیونکہ جو کہتے ہیں کہ اگلے سال لوڈ شیڈنگ ختم پھر کہتے ہیں چھ مہینے بعد کبھی کہتے ہیں دو سال بعد لوڈ شیڈنگ ختم اگر اب تک نہیں ختم کی تو یہ ختم نہیں کریں گے تو اب ان سے کرسیاں چھوڑوانی پڑیں گی اور اگر اب بھی یہ کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ تم نے ہر اہد میں ہر نسل سے غدداری کی تم نے بازاروں میں اکنوں کی خریداری کی این سے این بجا دی خود داری کی خوف کو رفیہ خدمت پہ کما داری کی آج تم مجھ سے میری جن سے گناہ مانگتے ہو حلف و ذہن و وفداریے جا مانگتے ہو جاؤ یہ چیز کسی مداثرہ سے مانگو طائفے بالوں سے دھولکی صدا سے مانگو اپنے دربانوں سے بھتر فقراء سے مانگو اپنے دربانوں سے ہنگے شورا سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا کردنے کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا تو بجلی دو پانی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو تقاریر آپ نے ملاحظہ فرمائی ماشاءاللہ آج آٹھوں مقرر جو یہاں پر کشی فرما ہیں انہوں نے اپنے جہور دکھائے جناب رضوان جعفر صاحب کیا فرمائیے گا آج کی تقاریر سننے کے بعد ایک بہت صح مقابلہ ہے اور بہت زبردست تقاریر رہی ہیں کچھ تو بہت اچھا کھیلے جیسے میں مثال دے رہا ہوں ٹی ٹوینٹی کی آج اس لیے کیونکہ ہر پلئر کا ایک دن ہوتا ہے ایک لمحہ ہوتا ہے کبھی وہ فارم میں ہے کبھی نہیں ہے فٹنس میں ہے نہیں ہے بالر جو ہے اس کے حساب سے اس کو بال مل رہی ہے نہیں ملی یعنی ٹاپک جو ہے ہر ڈیپیٹر کی ایک سپیشلٹی ہوتی ہے کچھ سیریس بولتے ہیں کچھ ہیمر بولتے ہیں کچھ نیگٹیب بولتے ہیں کچھ پوزیٹیب بولتے ہیں تو آج بہت خوبصورت مقابلہ رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج مین آف تی میچ جو ہے کون ہوتا ہے شروع کے دو مقرر بہت بہتر تھے اگر میری رائے آپ لیں گے کچھ خواتین نے بھی اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے آخر میں شیربانی بھائی بھی انہوں نے بھی خوبزور لگایا ہے پانی دو بجلی دو ورنہ کرسی چھوڑ دو آج ردا ہو